ہلو دوستو جے ہند جے بارت آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں فورٹی ون ایپ ڈی بڑھتی بگ اپ ڈیٹ اس فورٹی ون ایپ ڈی کی جو بڑھتی ہے اس کا لوکیشن کے بارے ہم بات کریں گے کہ کہاں سے جائے اور کیسے جائیں ٹھیک ہے آنے جانے کے کتنا خرج ہوگا وہاں کتنے دن رکھنا پڑے گا اور کیا ایڈمنٹ کار دوبارہ آئیں گے نہیں ہیں کہ اس کی پوری جانکاری ہم اس ویڈیو بندیں گے اس سے پہلے اگر آپ فورٹی ون ایپ ڈی کی پل پل کی اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے جرور فینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک سیر سسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فورٹی ون ایپ ڈی بڑھتی بگ اپ ڈیٹ اس کے لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے اس کے لوکیشن کے بارے میں ہم اپیسیل ہی بتا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک یہ فورٹی ون ایپ ڈی کی طرف سے آپ کو نوٹیس آ چکا ہے جو آرمی کی آپ اپیسیل سائیڈ میں بھی جا کے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو پہلے والی ڈیٹ تھی وہ بھی بتائیں گے اور فریس ڈیٹ ہے وہ بھی بتائیں گے ٹھیک اس کے اندر سے فائر ون کے اندر گیر اکٹومبر کا جس کا تھا فیجیل اب اٹھائیس مارچ کو ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل دی گئی اس کے اندر چاٹی ہوا چلتے ہیں جس کے Protein کے بارے میں کو еро банان کے اندر ہواٹی اس کے اندر کانڈیڈو Liber Lada کے اندر ہے یہ سٹیڈیوم کے اندر یہ جو Đاد Прینưỡیم کا sono sono نم ایک ہواینے ایسے اندر کیا ٹریک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں بھی زیادہ بچے گمنٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں آپ کو چار سو میٹر کا ٹریک ہوگا اور چار چکر لگانے ہوگی اگلا سوال بچوں کا کیا سر آنے جانے کا خرج کتنا ہوگا تو اس کے آنے آنے جانے کا خرج میں آپ کو بتا جاتا ہوں سب سے سب سے پہلے تو آپ جائے کہاں سے یہاں سے ہم دیلی سے ایک فلائٹ جاتی ہے جو تین یا چار فلائٹ رہے ہیں وہ سیدھی لہدہ کی جاتی ہے کیا ٹرین جاتی ہے ٹرین نہیں جاتی کیا بس جاتی ہے ڈائریکٹ بس بھی نہیں جاتی اس لیے پلین اکدم آپ کے لیے صحیح مارک رہے گا آپ کی ٹھیک ہے جا آپ فیجیکل دینے جائے ہو تب ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آپ کو خرچ کتنا ہوگا خرچ آپ کو میں بتا دے تو آپ پرسنل خرچے کے علاوہ آپ کے پاس پندرہ ہزار روپے ہونے چاہیے کیونکہ پرسنل خرچ کے علاوہ آپ کو پندرہ ہزار روپے تو لگیں گے ہی لگے اگر سوال ہے وہاں کتنے دن رکھنا پڑے گا دیکھیں اگر جو بچہ آپ کے لیے پاس کرے گا اس کو اس کی ریٹن اکزام چیار اپریل کو جو ایم ٹی اے فائر مین کے اندر جو بچہ فیجیکل پاس کرے گا اس کی اکزام چار اپریل دو جار بائیس کو ہے اور ٹی ایم کے اندر پندر اپریل دو جار بائیس کو اور ایم اوڈ جیو ایک ان بیس اپریل دو جار بائیس کو ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو وہاں پر رکھنا پڑے گا دو یا تین دن کے اندر جیسے گنتیس اٹھائیس مارچ کو آپ کی جو جن بچوں کا فیجیکل ہوگا ان کا چار اپریل کو تو آپ کا ریٹن ہو جائے گا اس لئے آپ ایک دو دن تو آنے کی ضرورت کیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پر رکھنا ہے پڑے گا اگلا سوال ہے کیا سر سبھی ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے تو ایڈمیٹ کارڈ آپ کو جیسے کسی کسی بچے کا پورانے والا ایڈمیٹ کارڈ اس پر گیر اکٹومر دوزار بائیس اکیس لکھا ہے تو اس کا فیجیکل اب اٹھائیس مار دوزار بائیس کو ہوگا اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ساب ساب لکھا ہے کہ اگر کسی کا کنڈیڈیٹ کا نہیں پہنچا ہے تو آپ اس کی فریس ڈیٹ کے حساب سے دیکھ کے چلے جانا اور جادر بچوں یہ بھی کمنٹ تھے کہ میں پورانے والا ایڈمیٹ کارڈ لے کے جانا اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو پورانے والا ایڈمیٹ کارڈ لے کے ہی جانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو کوویٹ کے آٹی پی آٹی پی سی آر کی ریپورٹ بھی لے کے جانی ہے اگر اور بھی آپ کو سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے کونٹنگ نمبر دیئے ہوئی ہیں وہاں پر ہمیں کول کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جے ہند موسیقی